تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم کلپ بورڈ پڑھیں گے جو بلکل بیسک چیز ہے آپ لوگوں کو میں ایک اور زبردست بات بتا دوں کہ ایم ایس ورڈ پہ یا کسی بھی پروگرام پہ کام کرنے اگر آپ لوگوں نے میرے کلڑ رہا والا کورس دیکھا ہے تو اس میں بھی میں نے آپ لوگوں کو یہی بات بتائی ہے کہ آپ نے جب بھی کام کرنا ہو آپ کو شورٹکٹ کیز یاد ہونی چاہیے کیونکہ آپ آفیس میں کام کرتے ہیں آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے آپ سارا کام ماؤس سے نہیں کر سکتے کہ آپ جا کے پہلے کاپی کرو پھر کئی اور جا کے فیس کرو تو آپ لوگوں نے اپنے ٹائم مینیج کرنے کے لئے شورٹکٹ کیز یوز کرنے ہوتے ہیں جو کہ آپ کم ٹائم میں بہت اچھا کام کر سکتے ہیں اور اچھا کام کرو اور پروپیشنل کا جو ورک ہوتا ہے وہی اس کا کام ہے کہ وہ کیا کرتا ہے منیمم ٹائم میں میکسیمم ورک کرتا ہے تو یہ اس کی بیسٹ خوبی ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کلپ بورڈ کو اور کلپ بورڈ میں میں آپ لوگوں کو کیا کہوں گا میں آپ لوگوں کو شورٹکٹ کیز بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے شورٹکٹ کیز کیسی یوز کرنے ہیں کس کا کون کیسی شورٹکٹ کی ہے تو آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا سب سے میں نے میں کیا کرتا ہوں میں ایک پیرگراب لکھ لیتا ہوں شورٹکٹ کیز کے ذریعے تو دیکھئے میں نے جسٹ فائی ووٹس اگر میں ایک سٹپ بیک جاؤ تو دیکھیں میں نے کیا ٹائٹ کیا تو دیکھیں میرے پاس ایک دو تین چار پانچ پر اگر آپ آگئے ہیں تو اس کو کہتے ہی شارٹ کٹ کی تو اب اسی پر اگر آپ پر میں کیا کروں گا آپ لوگوں کو کچھ شارٹ کٹ کیز بتاؤں گا اور کچھ بیسک بتاؤں گا کیا ہے اب میں آپ لوگوں کو ایک اگزامپل دے دوں کہ میرے پاس یہ جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک میں چاہتا ہوں یہ پورا پیرگراب کیا ہوں یہاں پر نہ آئے کیا ہے میں چاہتا ہوں یہ پیرگراب یہاں پر لاسٹ میں آ جائے تو اس کا تو ایک طریقہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ میں اس کو داؤں یہاں سے پورا بیک کر دوں جیسے کہ بیک ریموف کر دوں اور ریموف کرنے کے بعد یہاں پر آ کے دوبارہ ٹائپ کر دوں لیکن ایسا کرنے سے تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم جائے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو اس طرح سیلیٹ کر لیے اپنے ماؤس پہ ماؤس پہ آپ لوگوں نے کیا سے کہ سیلیٹ کرنی ہے ماؤس لے کر آنا ہے اور جو رائٹ کلک ہوتا ہے اس پہ آپ لوگوں نے لفٹ کلک جیسے کہتے ہیں سوری رائٹ کلک نہیں لفٹ کلک پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے اور یہ ہو جائے گا اس کے علاوہ دوسر سیلیکشن کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ شپٹ پکڑی ہیں شپٹ کو دبائیے اپنی کیبورڈ میں اور جو ایروس کی ہوتے ہیں اب ڈاؤن اس کو آپ دباتے جائیں تو ڈاؤن سے آپ دباؤ گے تو ڈاؤن سیلیکشن ہوگا اب بناو گے تو آپ اوپر جائے گا بیک جاؤ گے تو یہ لپٹ اور یہ رائٹ جائے گا تو اس طرح بھی آپ سیلیکشن کر سکتے ہو کیبورڈ کا جاریے تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس کے علاوہ یہ سیلیکشن تو سمجھ آگئے اب میں چاہتا ہوں اس کو میں یہاں سے کٹ کر کے مطلب ڈاریک یہاں سے یہاں آ جائے تو اس کو میں رائٹ کلک کر دوں گا اور رائٹ کلک کرنے کے بعد دیکھو فرسٹ آپشن ہے کٹ تو میں نے کٹ پر کلک کر دیا اب میں چاہتا ہوں یہ یہاں پر آ جائے تو یہاں پر آ کے میں پھر سے رائٹ کلک کر دوں گا اور دیکھئے پیسٹ لکھا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے پیسٹ پر کلک کر دینا ہے تو پیسٹ پر یہ کیپ یوش بارمیٹک میریج یا پھر ٹیکس کیپ اونلی تو میں ٹیکس کر دیتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس یہاں آ چکا ہے اب یہ میں کس کے ذریعہ آ چکا ہوں یہ میں نے کٹ کر دیا ہے اب کٹ کی شورٹ کٹ کی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کٹ کی شورٹ کٹ کی جو ہے آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں اچھا یہ شورٹ کٹ کی آپ لوگوں کو میں کچھ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے کٹ کا جو شورٹ کٹ کی ہے کٹ کا ایکول ٹو یہ ہے آپ لوگ یہ یاد رکھئے سب سے پہلے آپ لوگ کیا کرو گے شورٹ کٹ کی کے لیے کنٹرول آپ پریس کر لوگے سی پی آر ایل کنٹرول پلس ایک اور ہے کنٹرول پلس ایکس ٹھیک ہے کنٹرول پلس ایکس سے آپ لوگوں کا کیا ہو جائے گا یہ کوپی ہو جائے گا چلو پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں میں اس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں اور اپنی کی بورڈ سے میں کنٹرول پریس کر دیتا ہوں اور پھر ایکس پریس کر دیتا ہوں تو دیکھیں وہ کیا ہو گیا وہ کٹ ہو گیا اس کے علاوہ آتے ہیں پھر ہم یہاں پیسٹ کرتے تھے تو یہاں پر آکے میں اس کو پریکٹیکل کر کے بتا دیتا ہوں کنٹرول پلس وی میں نے کیا تو وہ پیسٹ ہو گیا تو پیسٹ کا جو شورٹ کٹ کی ہے وہ کیا ہے پیسٹ کا جو شورٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول سی ٹی آر ایل کنٹرول پلس وی کنٹرول پلس وی سے کیا ہوتا ہے پیسٹ ہوتا ہے تدہ آپ لوگ کو میں ایک پریکٹیکل بتا دیا اب آتے ہیں ایک اور چیز کے طرف آپ لوگ کو شورٹ کٹ کی پتہ چل گئی کہ کس طرح اپلائی کرنا ہے کنٹرول پریس کرنا ہے اور بھی پریسٹ کرنا ہے تو پیسٹ ہو جائے گا اس کے طرف چلتے ہیں نیکسٹ میں چاہتا ہوں یہاں سے میں ان چیزوں کو کیا کرتا ہوں اس پیرگراب کو میں کوپی کروں کوپی کا مطلب یہ ہے کہ میں کوپی کرتا ہوں یہاں پر بھی یہ رہے اور اس کے ایک نیو کوپی بن جائے میں جس پلس پر اس کو لے جانا چاہتا ہوں وہاں پر بھی اس کے کوپی بن جائے مطلب یہاں پر بھی رہے اور یہاں پر بھی ایک اس کی کوپی بن جائے دو کوپی بنے تو میں کیا کروں گا رائٹ کلک کر کے کوپی پر کلک کر کے یہاں پر آکے کلک کر کے یہاں پر آکے رائٹ کلک کر کے پیسٹ ٹیکس پر کلک کر کے تو یہ اس کے کوپی بن گئی یہ تو ہمارا پاس ماؤس والے طریقہ تھا لیکن اب اس کی شارٹکٹ کی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا چوڑا کر دیتا ہوں تو شارٹکٹ کی اس کوپی کا جو شارٹکٹ کی ہے وہ کچھ یوں ہے کی اوپن کلوز بریکٹ کوپی کا شارٹکٹ کی ہے کنٹرول سی ٹی آر ایل کنٹرول پلس سی کنٹرول پلس سی سے کیا ہوتا ہے کنٹرول پلس سی سے کیا ہوتا ہے کوپی ہوتا ہے تو ابھی آکے ٹیکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر میں اس کو سیلیٹ کر دیا کنٹرول سی کر دیا اور پھر یہاں پر آکے میں نے اس کو کنٹرول بھی کر دیا تو پیسٹ ہو گیا ایزیلی تو یہ آپ لوگ کو کنٹرول اور پیسٹ کا پتہ چل گیا ہوگا اس کے علاوہ دوستو یہاں سے آپ بھی اس کو سیلیٹ کر کے یہاں سے کوپی پیسٹ اور کر سکتے ہیں کوپی پیسٹ ہوگیرہ یہ پیسٹ میں بہت سارے ٹائپس ہیں بس لیکن آپ کیپ دے ٹیکسٹ آنلی یہاں سے آپ کے میل ویچ فارمیٹنگ اور یہ کیپ سورس فارمیٹنگ یہ آپ کا جو ہے یہ پیسٹنگ اتنا ایمپورٹن نہیں یہ کیپ ٹیکس فارمیٹنگ والا ایمپورٹن ہے تو امید ہے کلپ بوٹ والا آج ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ نکس ویڈیو میں ہم پارمیٹ سیکھیں گے دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور کمیٹ کرنا تو بھر منت مولیں سائنسین ٹیکنولوجی سے ریلیٹر مولیمات جانے کے لئے سائنسین ٹیکنولوجی کو سبسکرائب ضرور کر دینا موسیقی